ایک بڑی خبر آ رہی ہے بولیوڈ ایکٹر ارفان خان کا ندھن ہو گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ کل ہی یہ خبر آئی تی کی کولون انفیکشن جو ہے اس سے وہ پیڑت ہے اور پھر ان کو ایمیجنسی میں اس وقت لے جایا گیا شجید سرکار نے ٹویٹ کر آپ کو بتا دے کہ یہ جانکاری دی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر اور ظاہر سے بات ہے کہ بولیوڈ کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا اس خبر کو میرے چاہ سے ابھی بہت لوگوں کو اس بارے میں جانکاری بھی نہیں ہوگی کہ کچھ ایسا ہوا ہے اور ارفان خان بولیوڈ ایکٹر ہمارے بیچ نہیں رہے یہ بڑی خبر اس سے پہلے تک یہی خبر آ رہی تھی کہ اچانک ان کی طبیت خراب ہوئی ہے اور انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے لیکن اب جو خبر مر رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے بیچ نہیں رہے ایکٹر ارفان خان کولون انفیکشن ویسے وہ ویسے بھی لمبے سمیے سے بیمار چل رہے تھے ان کا علاج چل رہا تھا تھیومر سے پیڑت تھے ارفان خان آپ تو ادادے کی ان کی ماتا جی کا بھی اس سے پہلے وہ ویڈیو کال کے ذریعے جھڑے تھے جب ان کے دھر میں ایک شتی ہوئی تھی اس کے بعد وہ جا نہیں پائے تھے کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تب وہ ویڈیو کال کے ذریعے اپنے پریبار سے اس وقت جھڑے تھے اور اب جو خبر یہ آ رہی ہے وہ بولی وڈ میں ایک شوک کی لہر دور گئی ہے ساجد خان اس وقت ہمارے ساتھ سے جھڑ چکے ہیں ساجد جی یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ایک بہت ہی بڑی ایک شتی ہے لیکن کیا آپ کو اس بارے میں پہلے جانکاری لگی تھی یا شوڈیج جی کے خویٹ سے ہی آپ کو جانکاری لگی تھی کیا اس وقت آپ کے پاس جانکاری ہے نہیں سچائی میں تو کحانے تہی کافی لوگوں کو بتاظ تھا کہ ارخان کی ستھی کافی نازوب تھی مگر you know he was suffering a lot and he was a fighter so let's hope his family takes it very strongly اور جو بھی ہوا ہے بہت سید ہوا ہے بہت اچھا انسان تھا بہت اچھا آدمی تھا کیسے یاد کریں گے لاس وقت لاس ٹائم آپ کی کب ان سے بات ہوئی تھی کوئی ایسی بات جو آج آپ کو یاد آ رہی ہو ارفان خان کو لے کر میں نیڑ سال پہلے ہاؤس پل فور کی شوٹنگ جب لنڈن میں کر رہا تھا تب بریفلی ملا تھا ان کو میں تب ہی ان سے بات ہوئی تھی وہ ہی مزاکیا کسام کا ان کا جو کریکٹریسٹک تھا جو بری سٹرونگ پرسن وہ میڈیسنز لے رہے تھے لیکن ہاتھ رہے تھے وہ نیڈی کو جائے گا بھی میں آکے واپکے شوٹنگ کرنے والا اور آکے شوٹنگ کی بھی انہوں نے انگریزی میڈیم ان کی لاس فلم جو انفرشنیٹلی لوگ ڈاون کے وجہ سے شیٹر سے نکل گی نیکس کے جاتے جانتے بھی ہی گیس اچھ گوڈ پفارمنس تو جو ہوا ہے ابھی حال ہی میں ان کی ماں کا بھی ندن ہوا ہے اور وہ تب یہ کہہ بھی رہے تھے ایک ویڈیو کال کے ذریعے ضرور وہ شامل ہوئے لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ وہ جا نہیں پائے وہ انتیم درشن اس طرح سے نہیں کر پائے مطلب فزیکلی وہ وہ نہیں تھے موجود دیکھئے جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہر جگہ سے آتی ہیں ماہول ایسا ہے کہ اب کوئی کچھ سے نکلنے ہی سکتا ہے لوگوں کو لاکٹاون بھی مینٹین کرنا ہے دوگوں کو بلکل تو it is a very sad time for his family and for his fans i'm sure ڈیوڈیوڈ کی طرف جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں صحیح یہ ہے کہ ارفان actually truly ایک ہولیوڈ کا سٹار بھی تھا انہوں نے نہ صرف یہ بڑی بڑی ہولیوڈ کی فلمیں کی لیکن کبھی بھی یہاں پر تعوی نہیں کیے کہ میں ہولیوڈ کا سٹار ہوں ہولیوڈ کا سٹار ہوں اور سچا ہی ہے کہ he was a very sought after actor in hollywood اور یہ سچ ہے